اور معیوش نہیں ہے کیونکہ امن کا پیغام لے کر وہ دوستان آئے ہم ان کی ان کوششوں کو سناب کرتے ہیں زیادہ ان کی شائری کا تعلق ہے شائری دیکھیں صرف تفنون تبا کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے شائری ہمارے احساس اور ہمارے فکر کی اور ہمارے شعور کی نوپلت کو ترس کرتا ہے اس کے تمام بڑے بڑی زبانے اور بڑے شورہ کے ہر خاتبات نلتی ہیں کیونکہ ان کی شائری کا مرکز صرف انسانیت ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مہترم توقیر کی شائری میں چاہے وہ نظمیں ہوں چاہے وہ غزلیں ہوں چاہے ان کسی بھی موضوع پر اپنی شائری کی ہو غزلے نظمیوں کا جو بنیادی مرکز ہے وہ انسانیت ہے وہی پیغامیں جو سادو سندوز ہم تک ہوستا ہے بہت خوستر شائری بہت اچھی غزلیں بہت اچھی نظمیں شروع میں اپنا تصریف نے ذکر بھی آتا ہونکے شائری کا اور بہت ہی نامول صاحب موضوع پر تبار ہوتا ہے ڈچ میلے اپنے آپ کے بڑی بڑا نقشیات دیدارہ ہے میں وہ دردب اور اترام کے ساتھ محضرت ارباب ہمیں کیسی آواز کو سننے جا رہے ہیں جو انسانیت کی علم بردار ہے ہم آپ کے بہت شکردار ہیں عزر شام آپ کی اچھا بہت شکردار ہے آپ کا بہت شکردار ہے آپ کا بہت شکردار ہے تاریخ بھائی آپ کا بہت شکردار ہے تصنیف تالیف اتنی خوبصورت قافیہ آیا ہے کہ آپ بھونی نہیں سکتا تمام دوستوں کا بہت شکردار ہے بڑی محبتیں میں جب یہاں آرہا تھا جو چند نام مجھے بتائے گئے تھے جو چند نام میں جانتا تھا ہم نے یہی دو شامل پھر بہت بچھو گیا تمام دوگوں کا بڑی محبتیں یعنوپور بھی ہیں مہران بھی ہیں دیگر دوست بھی ہیں سب کی بڑی محبتیں کہ آپ سب نے اتنی محبت سے نوازا چند اشار میں سنا دے تو آپ نے نظر کر تو چاکر میں سنا سہما سہے دل یوں ہے کہ بھاری بھی نہیں سہما سہے دل یوں ہے کہ بھاری بھی نہیں زخم اوریاں بھی نہیں درد شماری بھی نہیں سہما سہے دل یوں ہے کہ بھاری بھی نہیں زخم اوریاں بھی نہیں درد شماری بھی نہیں وہ جو مدت سے تیرے ساتھ بسر کر رہا ہوں وہ جو مدت سے تیرے ساتھ بسر کر رہا ہوں میں نے وہ عمر تیرے ساتھ گزاری بھی نہیں جو ایک خلا ہے محبت میں بس لو بجر کے بیچ جو ایک خلا ہے محبت میں بس لوگ جن کے بیچ سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے ہے ذات ایسی مقفل کی دم نہیں آتا ہے تیرا خیال نہ جانے کان جو ایک خلا ہے محبت میں بس لوگ جن کے بیچ سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے ہے ذات ایسی مقفل کی دم نہیں آتا ہے تیرا خیال نہ جانے کان سے آتا ہے تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے خیالِ شب کی مدہ رات تک کو کھا گیا ہے تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے خیالِ شب کی مدہ رات تک کو کھا گیا ہے ہواے شوخیِ صبحِ نمودِ شوق و جنہ تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے خیالِ شوخیِ صبحِ نمودِ شوق و جنہ جو اپنے ساتھ مزافات تک کو کھا گیا ہے جو اپنے ساتھ مزافات تک کو کھا گیا ہے چلا چاروں سنیے کہ وہ زندگی سے کیا گیا دھماں اڑا کے رکھ دیا وہ زندگی سے کیا گیا دھماں اڑا کے رکھ دیا مقاں کے ایک ستون نے مقاں گرا کے رکھ دیا وہ زندگی سے کیا گیا دھماں اڑا کے رکھ دیا مقاں کے ایک ستون نے مقاں گرا کے رکھ دیا وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی میرے سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رکھ دیا راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی میرے سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رہی کسی دیئے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی کسی دیئے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں کسی دیئے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں مٹا کے رکھ دیا وجود کی بسات پر بڑی عجیب مات تھی یقین اٹھا کے اٹھ گئے گمہ بچا کے رکھ دیا وجود کی بسات پر بڑی عجیب مات تھی یقین اٹھا کے اٹھ گئے گمہ بچا کے رکھ دیا وہ راہ سے چلا گیا تو راہ مڑ بن گئے یہ ہے سنیے کہ وجود عشق کا کوئی سرہ ملا نہیں ملا خود ہی ملی نہیں ملی خدا ملا نہیں ملا تمہیں ہماری روح کے نشان ملے نہیں ملے تمہیں ہماری روح کے نشان ملے نہیں ہمیں تمہارے جسم کا پتہ ملا نہیں تمہیں ہماری روح کے نشان ملے نہیں ہمیں تمہارے جسم کا پتہ ملا نہیں یہ اہد رد کا اہد ہے یہ اہد رد کا اہد ہے سو رسم مسترد ہوئی یہ اہد رد کا اہد ہے سو رسم مسترد ہوئی مسیح وقت دار پر کھڑا ملا نہیں ملا یہ اہد رد کا اہد ہے سو رسم مسترد ہوئی مسیح وقت دار پر کھڑا ملا نہیں ملا اور ایک غزل کے اشارت دیں کہ پیرانے جبہ و کدا سارا فساد ایک ہے بیرانِ جببہ و خلا سارا فساد ایک ہے سب کا خدا علق صحیح سب کا مخاب دیکھน بیرانِ جببہ و خلا سارا فساد ایک ہے سب کا خدا علق صحیح سب کا مخاد دیکھن سب کا خدا عالق صحیح سب کا مباد ایک ہے چاروں طرف ہیں مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں چاروں طرف ہیں مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک چاروں طرف ہیں مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے تب شعور و فکر کی تب شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار تب شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے انار ایک ہے تب شعور و فکر کی تب شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے انار ایک ہے روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خرد روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خرد گردے شبے خیال سے ان کا تضاد ایک ہے گردے شبے خیال سے ان کا تضاد ایک ہے دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بی سی اوں لیکن مراد ایک ہے شرح جنون بی سی اوں لیکن مراد ایک ہے دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بی سیوں لیکن مراد ایک ہے سب کا خدا لگ سہی سب کا مواد ایک ہے چند ایک میں نظمیں آپ کو نظر کرتا ایک نظم تھی بہت پرانی زمانہ لو جان بھائی کہا کرتا ہے نا کہ زمانہ ہے کبل بسی کی تو ایک پرانی نظم ہے اس کا نام ہے ہندو لہو مسلم لہو چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں جواز شکر کریں گے ریکار کرنا ہے جی ضرور کی ہندو لہو مسلم لہو چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں لہو کے سارے نساب بدلیں حساب بدلیں کتاب بدلیں چلو کہ ہم تم لہو بدلیں لہو کے سارے نساب بدلیں حساب بدلیں کتاب بدلیں چلو کہ ہم تم لہو بدلیں ہم آپ زمزم یا گنگا جل سے بھی صدیاں پہلے خیالِ کن کی رہی نے منت زمین پہ بھیجے گئے تھے ہم آبے زمزم یا گنگا جل سے بھی صدھیاں پہلے خیالِ کن کی رہی نے منت زمین پہ بیجے گئے تھی اور پھر نجانے یہ کیا ہوا کہ ہم نے بدن کے ٹانکے ادھر ڈالے وجود حصوں میں بانٹ ڈالا بساط خانوں میں توڑ ڈالی وہ تیرا خانہ یہ میرا خانہ بساط خانوں میں توڑ ڈالی وہ تیرا خانہ یہ میرا خانہ وہ ایک بدن جو خیالِ کن کی رہی نے منت جنا گیا تھا وہ ایک بدن جو کے پہلے ہم تھا وہ اپکے میں اور تم بچائے وہ ایک بدن جو خیالِ کن کی رہی نے منت جنا گیا تھا وہ ایک بدن جو کے پہلے ہم تھا وہ اپکے میں اور تم بچائے اے جانے جانا تم ہی بتاؤ ہمیں یہ تسلیم کس لیے ہے وجود حصوں میں کیوں بٹا ہے یہ ساری تقسیم کس لیے ہے یہ سارے موسم کی سرخیوں میں درو کی بوندوں کی باز کیوں ہے فضا یہ ساری اداس کیوں ہے یہ راستہ بدحواس کیوں ہے یہ عیشور اور خدا کی خودساختہ سی جنگ ستم گری میں درو ہمارا جو بے رہا ہے یہ عیشور اور خدا کی خودساختہ سی جنگ ستم گری میں درو ہمارا جو بے رہا ہے تو پونچ افیدہ یہ سارا موسم سنو کہ کیا ہم سے کہہ رہا ہے چلو کے سرگوشیوں کی دن میں ہم اپنے گیتوں کا تو بتل لیں چلو کے ان تم دھ�و بتل لیں بھوک لیا گدار بھوک غدار ہے بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ اپنا گناہ بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ اپنا گناہ پیاس غدار ہے پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ لفظ غدار ہے سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں لفظ غدار ہے سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں سچ بھی غدار ہے فہمو ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے سچ بھی غددار ہے فہمو ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے خواب غددار ہے خواب غددار ہے زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور نئی جستجو کے قرینیں نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم سب سوالات غددار ہیں وقت غددار ہے وقت کا سازو اہمد بھی اور نئی لیپ اگتی صدائیں بھی غددار ہیں بھوک کے راج پر خوف کے آج پر غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری وحبے وطن بھوک کے راج پر خوف کے آج پر غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری وحبے وطن دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کار بننے سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان زندگی کی رمک کھوجنے والا ہر خاندام سارے غددار ہیں سارے جاسوس ہیں سارے غددار ہیں سارے جاسوس ہیں حاکموں سپھے سالار و اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں ناقدین سازشی سوچنے والے گستاق ہیں ناقدین سازشی سوچنے والے گستاق ہیں اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگو سر نہیں اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگو سر نہیں وہ جنہیں فطرت سبز نے جہاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اکتی تھکن وحشتیں تیرگی دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹاک دینے کی گستاقیوں پر جلیدہ کیا آیت مفلسی سے کوئی سرکشی گمبہ دے تشنگی پر شکایت کوئی مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے وہ جنہیں فطرت سبز نے جہاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اکتی تھکن وحشتیں تیرگی دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹاک دینے کی گستاقیوں کا جلیدہ کیا آیت مفلسی سے کوئی سرکشی گمبہ دے تشنگی پر شکایت کوئی مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے ویسے بھی گندم تو شیطانیت یہ بھی ہے بھوک غدار بھوک غدار اپنی دھنی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا انحاد ہے اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی ایجاد ہے بھوک غدار بھوک غدار اور آخر میں چند داروں آپ کو میں پنجابی میں بھی کچھ پنجابی میں تو ایسا کہ مجھے یہاں یاد نہیں ہو بڑا مشکل ہوگا پنجابی میں میں بہت فرانی لیشی ہوئی ہے میں ایک نظم داروں کا نام ہے رد یہ جو میری کتاب ہوگی تو اس کا نام بھی ردی ہو رد تو ردی میں ملے گی رد اے وادیے خوشکو سمز پربت یہ آپ نے نہیں سنی ہوگی اے وادیے خوشکو سمز پربت تو اپنے خوشبو سے ڈر رہی ہے اے وادیے خوشکو سمز پربت تو اپنے خوشبو سے ڈر رہی ہے تیرے صحیفہ نمہ بدن پر یہ کیسی آیت پھوٹا پڑی ہے تیرے صحیفہ نمہ بدن پر اے وادیے خوشکو سمز پربت تو اپنے خوشبو سے ڈر رہی ہے تیرے صحیفہ نمہ بدن پر یہ کیسی آیت پھوٹا پڑی ہے تیرے فسوناک راستوں پر گھنیری رد کی مسافتیں ہیں فضائیں پہروں میں بڑھ چکی ہیں ہواوں تک میں عداوتیں ہیں سکوت زندہ کی پتلیوں پر نگاہ تیرہ نظر کا دکھ ہے سکوت زندہ کی پتلیوں پر نگاہ تیرہ نظر کا دکھ ہے ہر ایک روزن سے آتا جاتا ادھر کا دکھ ہے ادھر کا دکھ ہے سکوت زندہ کی ختلیوں پر نگاہ تیرہ نظر کا دکھ ہے ہر ایک روزن سے آتا جاتا ادھر کا دکھ ہے فرشتگانے وحی کے ہاتھوں سے سارے الفاظ گر چکے ہیں فرشتگانے وحی کے ہاتھوں سے سارے الفاظ گر چکے ہیں قلم درانے روایتے رد خود اپنے دن سے ہی پھر چکے ہیں فرشتگانے وحی کے ہاتھوں سے سارے الفاظ گر چکے ہیں قلندرانِ روایتِ رد خود اپنے دین سے ہی پھر چکے ہیں بغاوتوں کے علم پہ کندہ عطاعتوں کا نشانِ باقف بغاوتوں کے علم پہ کندہ عطاعتوں کا نشانِ باقف اصول گاہوں کے ممبروں پر اصول گاہوں کے ممبروں پر شرایطِ حکم و شیخ و منصف تیرے تنفس کے پیش و بس پر لبوں کی لرزش گواہ جیسے تیری جبین پر اگی لکی رہیں صفے شکستہ سپاہ جیسے سو اب فقط دن گزر رہے ہیں سو اب فقط دن گزر رہے ہیں صدائے زنجیرِ مستقل سے سو اب فقط دن گزر رہے ہیں صدائے زنجیرِ مستقل سے نہ رونقِ نو نہ صبح کی لاؤ اُتر گئی جان جیسے دل سے شراب آنکھوں سے اگدہ جھرنا بھٹک کے رستہ سا بندہ آئے بڑھا تعدد سرورو میکہ جنون دستک کو جنڈہ آئے اے با لیئے پشتكو سبس برد آکھوں جنون دستکات کے لئے عنہ سبان ہر سبانہ جائی جامتے ہیں جائی جامتے ہیں جام کرنے کی سزا جامتے ہیں سزا جامتے ہیں سزا جامتے ہیں اراست ہاں اراست ہاں وہ ایسے یاد نہیںیا سزا جان کھولنے کی سزا جامتے ہیں یہاں وردیوں میں سبائی کھڑے ہیں یہاں لفظ و معانی پر تالے پڑے ہیں محافظ کی بندوق تم پر تنی ہے جوانوں کے بازو خدا سے بڑے ہیں جوانوں کے بازو خدا سے بڑے ہیں گلہ کر رہے ہیں سزا جانتے ہو چیز سنے سے آخر میں کہ پندار شب غم کا دربار سلامت ہے پندار شب غم کا دربار سلامت ہے پندار شب غم کا دربار سلامت ہے یہ آپ دوں کے لئے بھی یہاں پر بھی محل دیسے ہی ہو رہا ہے پندار شب غم کا دربار سلامت ہے پرشم فروزہ کا انکار سلامت ہے پندار شب غم کا دربار سلامت ہے پرشم فروزہ کا انکار سلامت ہے آئین زبابندی زندہ پہ نہیں لاغو آئین زبابندی زندہ پہ نہیں لاغو زنجیر سلامت ہے آئینِ زبان بندی زندہ میں نہیں لاغو زنجیر سلامت ہے جنکار سلامت ہے تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو دستور سلامت ہے دستان سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے بے گاہ سلامت ہے نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھو نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھو مقدار سلامت ہے میار سلامت ہے بہلا 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 بہلا百لا رہیم ذکٹت کونی سے پہلے ہم جا رہیتے ہیں بردانیا کو دو شئل ہوئے تھے وہ دیکھئے تیری خوشبو عذاب توڑتی ہے تیری خوشبو عذاب توڑتی ہے جیسے آندھی گلاب توڑتی ہے تیری خوشبو عذاب توڑتی ہے جیسے آندھی گلاب توڑتی ہے توڑ دیتا ہوں جام توبہ پر پھر یہ توبہ شراب سکتا ہے پندارِ شبِ غم کا دربار سلامت ہے پندارِ شبِ غم کا دربار سلامت ہے پرشمِ فروزہ کا انکار سلامت ہے آئینِ زبابندی زنہ پہ نئی لابندی سنجیر سلامت ہے تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو دستور سلامت ہے دستور سلامت ہے تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے بے دار سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے بے دار سلامت ہے اب جو بھی سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھتے نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھتے نقدار سلامت ہے اور میاں اور زیادہ دل اچھا اچھا دلیں وہ مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ہم جسے پیار جان لیتے ہیں یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا خون اقبار دھوڑی ہوتا ہے یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا خون اقبار دھوڑی ہوتا ہے جانے ہم کیا خرید لاتے ہیں جانے ہم کیا خرید لاتے ہیں جسم بازار کھڑی ہوتا ہے جانے ہم کیا کوئی تحب تھے جسم بازار کھڑی ہوتا ہے دوسری بار کر رہے ہو عشق دوسری بار کھڑی ہوتا ہے دوسری بار کر رہے ہو عشق دوسری بار کر رہے ہو عشق دوسری بار بڑی ہوتا ہے دوسری بار بڑی ہوتا ہے تو ہمیں مل گیا ہے قسمت سے ایسا آئے بار بڑی ہوتا ہے شکریہ حضرات چند نموں کے لئے تشریف اکھیں صدرِ عالی وقال کی تقبیر کے وغیر میں محفظ کرتے ہیں ابھی یہ سرور جو ہے حضروں کا و نجلوں کا یہ محفظ کرتے ہیں میں اس سے بہت ادب اور اقرام سے ساتھ تداری کر رہا ہوں تشریف بھائی اپنے صدارتی کے لئے بات کی تاریخ فیضی صاحب زیرون و ملک سے آئے ہوئے نیمان شاہر نازم صاحب خواتین اور حضرات میرے لئے یہ ساتھ بڑی برکت کی ہے بڑی عزت کی ہے بڑی محبت کی ہے تاریخ فیضی صاحب کی مہربانیاں میرے اوپر ہمیشہ رہتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرے ستارے اور ان کے ستارے آپس میں مل رہی باتے اور بارہا ان کے پروگرام کی دعوتوں کے باوجود میں گاہے گاہے ان کے تمام پروگراموں میں شرکت کرنے کا موقع حاصل کرتا گاہے گاہے نہیں گاہے بگاہے ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق اشار سے تو ہے لیکن میں شیر کہنے ہی پاتا خدرت نے مجھے سماعت کی تھوڑی بہت ضرور ریاقت دی ہے اس سلسلے میں میں ارض کرنا چاہوں گا کہ جب میں یہاں حاضر ہونے کے لئے آرہا آتا گاڑی میں تو راستے بھر زیادہ تر موسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں تھنڈا ہے لیکن نادشوار ہے دھر سے بہر آنا بڑا مشکل ہے لیکن جب ایسے مرحلے جس میں گرمی ہی گرمی ہو تو موسم کی کمام شدد کی شکایت ختم ہو جاتی ہے اور داری فیضی صاحب نے جو انجمن یہاں سجائی ہے اس کے چاند ستاروں پر نہ تو موسم کا اثر ہوتا ہے نہ بہت اور انجمن کا مطلب جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جہاں چاند ستارے جمع ہو جائیں وہ ستارے جو قدرت ہمیں آنکھوں سے دن میں اجھل کر دیتی ہے رات میں ہی نظر آتے ہیں سورت جو دن میں چمکتا ہے رات میں بجھ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو چاند ستارے موجود ہیں ان کا کوئی وقت نہیں ہے وہ ہمیشہ چمکتے اور دمکتے رہتے ہیں دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیروں بھی جس میاری شاعری کا سماتوں کا موقع ملا سننے کا موقع ملا وہ بہت کم سننے کو ملتا ہے مشاعروں میں شدقت کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن مشاعرِ گلوکاری کا شکار ہو گئے مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ نئی فصل جو شاعری کی آویاری سے پیدا ہوئی ہے اس میں ترنم کی اپنی عزت اور مقام تو ضرور ہے لیکن صرف ترنم کا سہارا ہی شاعری کے لیے نہیں ہے یہ یہاں پر حقا ثابت ہوتا ہے مشاعرِ گلوکاری کا شکار ہو گئے جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہماری سماتیں دھنوں کا ہی شکار ہیں اور الفاظ اور معنی میں ہم ڈوب کر مشاعریں نہیں سنتے صرف واہ واہ اور تالیوں کی گرگڑا ہٹ کی آواز آتی ہے احساس میں شاعر کتنا اترا ہے اس کا مکمل مظاہرہ یہاں پر ہوتا ہے ایسی نشستوں میں میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا تاریف ایزی صاحب کا کہ جو وہ کارشیں اور کوششیں کر رہی ہیں کر رہے ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں گی نسل جو نئی بوئی جا رہی ہے وہ حقیقتوں کی زمین پہ ہے کہ ہمیشہ پھلے گی پھولے گی اور ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کرے گی یہ زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہ اقلی طور پر ایک بہت صبر آسمان کا بانا ہے ہوایں بھی جو چل رہی ہیں وہ مختلف روح کی ہیں کبھی محبتوں کی ہیں تو کبھی گرم ہوایں ایسی ہیں جس میں جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں جھڑست رہتا ہیں ایسے محتاج زمانے میں جس میں ہم گزر رہے ہیں ہمیں شاعری کا ہی سہارا ملتا ہے اور ہمارے میمان شاعری کی شاعری ہمارے دلوں میں جوبتے ہوئے دلوں میں ایک نئی فضاء اور ایک نئی ہوا بخ دیتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے سماج کے لیے ضروری ہے ملکوں کے لیے ضروری ہے ساری دنیا کے لیے ضروری ہے آپ سلامت رہیں آپ کے زندگی سے ہماری زندگی جھڑی ہو چاہے وہ پولوشن کا معاملہ ہو چاہے وہ آپس نفرتوں کا معاملہ ہو چاہے جس طرح کی بھی زندگی کا معاملہ ہو ہر اس بور پر جہاں زندگی ٹوٹتی ہوئی دلتی ہے آپ ہمیں طاقت دیتے ہیں آپ کو خدا زندہ رکھے سلامت رکھے آپ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں میں اسی شعور مزاری کے الفاظ سے آپ سے علیدہ کہتا ہوں انشاءاللہ زندگی کے کسی بہت پھر جل ملاقات مجھے 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 شعور مجھے سلامت مجھے مجھے سلامت مجھے سلامت مہترم سید سلامت مجھے مجھے پڑھے گئے اچھا صادار چیز بزنگ امیشہ